بے شک ہر طریقی تعریف اللہ کے لیے ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اس سے مدد اور مغفرہ چاہتے ہیں ہم اس بلند ذات کی حمد کرتے ہیں اس کا شکر بجا لاتے ہیں وہ بہترین قول عمل اور اخلاق کی رہنمائی کرنے والا ہے وہ پاکداد تابناک اخلاق عطا کرنے والی اور عدب و ذوق سے نوازنے والی ہے اے میرے پروردگار تیرے لیے نہ ختم ہونے والی بے ہم حمد ہے تو میرا کتنا برحق و زیبہ معبود ہے تیرے لیے و حمد ہے جسے ہم تیری بارگاہ میں نتنے لطف و بشارت پانے کے لیے وسیلہ بناتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس نے ہمیں بلندترین احکام و اقدار سے مختص فرمایا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو کامل ترین اخلاق کے مالک ہیں اللہ درود السلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر فضیلت و رفات والے آپ کے اہلی خانہ پر نجابت و اخلاق والے آپ کے صحابہ پر تابعین پر اور لوگوں پر جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں جب تک روشنی تاریخ کو مٹاتی رہیں اور تا قیامت بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائیں اما بعد اے اللہ کے بندوں اللہ کا تقوی اختیار کریں تقوی کی بدولت آپ عزت و غلبہ کی بلندی تک پہنچیں گے اور امت اپنا سفر لائق تعریف پائے گی بگر تقوی کے بلند خاندان شرافت تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی اس لئے اللہ سے ڈرو اور اس کا تقوی اختیار کرو فخر حاصل کرنے کے لئے عزت کی جس جو کرو کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے باعزت انسان سب سے زیادہ تقوی والا ہے مسلمانوں قوموں اور السماجوں کی ترقی کے اسباب اور عظمت و تہدیب قائم کرنے کی بنیادیں ایک بے حد اہمیت کے حامل مسئلے پر توجہ دینے میں پوشیدہ ہیں جو مسئلہ تہدیب تعمیر اور سماجی اصلاح کے سفر کی بنیاد ہے اور وہ مسئلہ اخلاق و اقدار معتبر آداب اور بلند و بالا دوق کا مسئلہ ہے کیونکہ اخلاق و اقدار ہر قوم میں اس کی عدمت کا عنوان اس کی نیک بختی کی علامت اس کی عزت کا تاج اس کے غلب و اقدار کا شعار اور اس کی فتحیابی اور قوت کا راز ہیں اللہ تعالی نے فرمایا اور آپ بے شک عظیم اخلاق پر فائز ہیں شائر کہتا ہے اور یقیناً امت اس وقت تک ہیں جب تک اخلاق باقی ہیں اور اگر اخلاق چلے گئے تو وہ بھی چلی گئیں اور فرد و قوم کی درستی کا سبب اخلاق و اقدار ہیں شائر کا کہنا ہے تمہارے معاملے کی درستیگی اخلاق پر موقف ہے اس لئے تم اپنے نفس کو اخلاق کے دریئے درست کرو کہ درست رہو گئی اور اخلاق کی کمزوری ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے اور جو ہی امت اپنے اخلاق میں مصیبت کا شکار ہوئی اس نے اپنی ہلاکت کا اعلان کر دیا اور جب امت اپنے اخلاق میں مصیبت کا شکار ہو تو تم اس پر نماتم و نوحہ کرو مسلمانوں روشن اقدار اور پرکششاندار اخلاق کا مسئلہ جو انسان کو اس کے تیش و گرور سے آزاد کر کے حق اور اس کے نور کے دائرے میں لے آیا اور اس کی جہالت اور برائیوں کی قیدوں سے نکال کر اس کی پاکزگی اور خوشی کی طرف لے آیا ہے وہ یقیناً اس بات کے لائق ہے کہ اس کی یاد دہانی کرائی جائے اس پر توجہ دی جائے اس کا احتمام کیا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے اور آپ کے شریف علم سے کہاں مخفی ہے کہ اقدار و فضائل کا گہوارہ اور بلند اصولوں اور اخلاق کی دلکش آگوش تنہا اسلام ہی ہے اس کے علاوہ کوئی مذہب نہیں اللہ تعالی نے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے کہ وہ ایک دین مصحکم ہے جو طریقہ ہے ابراہیم کا جو اللہ کی طرف اقصو تھی اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھی لہذا مکارم اخلاق اچھے آداب اور بلند اقدار ان بلند ترین اور شریف ترین چیزوں میں سے ہیں جن کی اسلام نے دعوت دی ہے کیونکہ اسلام کو ایک ایسے منفرد اخلاقی نظام کا امتیاز حاصل ہے جہاں تک کوئی انسانی نظام نہ پہنچ سکا ہے نہ کبھی پہنچ سکتا ہے اور اسلام اس کی وجہ سے تمام انسانی نظاموں پر سبقت لے گیا ہے یہ اس لیے کہ اس دین میں اخلاقی روح صاف ستر عقیدے کے گوہر سے ماخوض ہے اور اسلام میں اخلاق کی عظمت و منزلت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعصد کی مہم اپنی دعوت کا مقصد عظیم جامی معنی کلمیں محصور کر دیا میں یقینا مکارم اخلاق کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں اسے امام حمد بن مسلم میں روایت کیا ہے مجھے مکارم اخلاق ویسے ہی خوش کرتے ہیں جیسے تاریخ وطن وابسی اور ملاقات سے خوش ہوتا ہے اور لوگ ہیں کہ اس کے حصے میں مال ہے تو اس کے حصے میں علم تو اس کے حصے میں مکارم اخلاق مومنوں کی جماعت آداب و اخدار اس امت کے صرف کی اولین جماعت کی سیرت کی نمائی نشانی رہے ہیں انہوں نے ان پر قول عمل اور رویے میں توجہ دی ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو تہذیب سکھلاتی جب وہ کسی ایسے تصرف کا ارتکاب کرتی جو ذوق و آدب کے منافی ہو سیعین میں عمر بن عبی سلمہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ایک بچہ تھا اور میرا ہاتھ تھالی میں بھٹک رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے بچی اللہ کا نام لو اپنے دائیں سے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور وہاں سے کھاؤ جو تم سے قریب ہو پھر اس کے بعد میرا ای ہی کھانے کا طریقہ رہا یہ اخلاق جب انہیں مکارم کے پانی سے سیراب کیے جائیں تو نباتات کی طرح اگتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ لوگ علم سے پہلے عدب سیکھتے تھی اور عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہا ہم بہت سے علم کی بنسبت تھوڑے سے عدب کے زیادہ محتاج ہیں یہ ان کا وطیرہ اور طریقہ تھا اس لئے یہ بلند عدب بلند ذوق اور فراوہ علم سے سرفراز ہوئے اور پھر وہ لوگوں میں سب سے اچھی اخلاق سب سے بلند ذوق سب سے زیادہ عطیہ والی اور عیدہ رسانی سے سب سے زیادہ دور رہنے والی تھی حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں حسن خلق خندہ پشانی عطیہ دینی اور عذیت روکنے کا نام ہے اے میرے پیارے بھائی اخلاق ایک آسان چیز ہے اور وہ ہے خندہ چہرہ اور نرم زبان فخر کی نشانیاں جن کا نور جلوہ گر ہوا اور وہ عرب و آجم کی زبانوں پر چاری ہوئیں اللہ نے جسموں کے لئے دلوں کی صورتگری نہیں کی مگر صرف اس لئے کہ اخلاق اور فہم والوں کو بلندی عطا کریں امت میں طاقت کا کون سا حصہ باقی رہ جائے گا اگر اس کے اخلاق کی جڑ اور اس کی امیدوں اور اقدار کی گھٹی کو زک پہنچائیں سو جو لوگ رضائل کی طرف بھاگتے ہیں وہ یقیناً وہ لوگ ہیں جو اپنے سماجوں کے مضبوط کڑے کو توڑ رہے ہیں اور اپنی بلند امت کی رفاتوں کو پس کر رہے ہیں اور آپ راستوں اور سڑکوں میں ناختم ہونے والا عجب دیکھتے رہتے ہیں اس وقت ذوق عام کا کہاں خیار رکھا جاتا ہے جب آپ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بغیر شرم و حیاء کی برے الفاظ زبان سے نکالتے ہیں اور برملہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو کانوں سے ٹکراتی ہیں اور جن کے سما سے جمادات و حیانات بھی شرما جائیں اس سب کی اصل اخلاق سے لا پروائی ذوق عام کو نظرانداز کرنا اور ایمان کی کمزوری ہے اللہ تعالی نے فرمایا برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالی پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کوئی اجازت ہے اور اللہ تعالی خوب سنتا جانتا ہے اور لوگوں میں ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو اپنی پوشاکوں اور مسلیوں کی خشو ختم کرنے والی موبائل رنگ ٹون کے حوالے سے مسجدوں اور بیٹروں میں فرق نہیں کرتے ہیں آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ محفلوں میں پہلی صف میں بیٹھ کر ڈھٹائی کے ساتھ بگر کسی روح رعایت کی اور جرتمندی کے ساتھ بگر کسی مروت کی ایسی باتیں بگھارتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں اور ایسی چیزوں میں گفتو کرتے ہیں جنہیں وہ اچھی طرح نہیں سمجھتے ہیں ہم ذوق کی گراوٹ اور نازیب آمال سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا کام زیادہ خطرناک اور سنگین ہے وہ الٹی چال چلتے ہیں اور راستے میں سیلاب کی طرح گھج جاتے ہیں وہ کتنا بدقسمت ہے جو ٹرافک نظاموں اور سلامتی کے ذوابط کی مخالفت کریں اور تیز رفتاری اور جلبازی کے کندے پر سوار ہو اور حال اور مستقبل میں اسے اس و بال کے انجام کا شعور تک نہ ہو ان کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بازاروں اور راستوں میں کوڑے کڑکٹ اور کچھرے فیکتے ہیں اور نفس اور ذات کا تھوڑا سا بھی جائزہ نہیں لیتی اولاد ادنان کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھے کہ ایمان کے ستر سے زائد شعبیں ہیں ان میں افضل ترین لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور ادنا ترین راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹانا ہے اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے پتا چلا کہ راستے کی صفائی کو باقی رکھنا ایمان کے شعبہ جات اور نیکی اور حسان کے دلائل میں سے ہے بلکہ یہ تو بدلہ دینے والے بادشاہ کا حکم ہے اور ہماری شریعت میں جو دلائل و براہن بھرے پڑے ہیں وہ ہمارے لئے کافی ہیں اللہ عز و جل نے فرمایا اور زمین میں فساد نہ کرتے فیرو اور اللہ سبحانہ نے فرمایا اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی ہے فساد مت پھیلاؤ امام قرطبی رحمہ اللہ نے کہا اللہ نے کم یا بیش درستی کے بعد ہر کم یا بیش فساد سے منع فرمایا ہے تمہارے لئے کھیت ہیں ان کے فول خوشبو اور بینی بینی ہوا ہے اور گنگنانے والی بلبل ہے اور تمہارے گرد پانی چمکدار چاندی ہے اور تمہارے اوپر سورج چمکتا ہوا سونا ہے سو تم اس کے اوپر اپنی عقل سے سمجھداری کے ساتھ چلو کشتی ٹھینا اس شخص کے ہاتھ میں ہے جو سمجھداری سے کام لے اور بعض سماجی رابطے کی ویو سائٹوں اور انٹرنیٹ میں جو افوائیں ہیں اور جھوٹ اور مغالطہ پر مشتمل باتیں فیلائی جاری ہیں وہ صرف اور صرف اور لوگوں کے عزتوں پر کیچر اچھاننا یہ سب کے سب صرف اور صرف سیاہ چہرہ اور تاریخ تصویر ہیں جو شاز عقل اور سمجھ والوں کے بگڑے دوق یا کاسی کرتی ہیں امت مسلمہ باہم پیوست منفر سماجی تانا بانا ایک اصلاحی سوچ کا محتاج ہے جس کا مقصد ذوق کو نکھارنا اور محذب کرنا اور اسے دانشمندانا شعور اور درست نظر کے مدارش تک پہنچانا ہو تاکہ ہمارے حواس بلنزاق اور ایسے پاک سا ماہل سے لطف اندوز ہوں جن کے فولوں سے جن کے فولوں سے نفس اور جن کی شادہ بھی لمبے سائے اور صاف ہوا سے نظریں شادہ ہوں اور جو شوق اور خوشی کو برنگشتہ کریں جو سستی اور تکانوں کو دور کریں جو نفسوں کو روشنی کی رونق اور اصلی اقدار کو پاکسگی اور چمک کی دل فریبی عطا کریں بلکہ وہ عطا کرنے والی خالق کی بڑائی بیان کرنے پر اُبھاریں اور پھر ہم اللہ کی حکم سے تفوق و کمال کے ٹیلوں پر براج مان ہوں گی اور اقتدار و عظمت کے اسباب سے سرفراز اور اس وقت ہماری امت کو عالمی تہدیوی حاضری ہوگی اور ہر سائنسی اور علمی میدان میں سبقت حاصل ہوگی اور یہ اللہ پر مشکل نہیں ہے اللہ میرے لئے اور آپ کے لئے دونوں میں برکت دے اور سید سقلہ ان کے طریقے سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور عظمت والجلال والی اللہ سے اپنے لئے آپ کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ اس سے مغفرت طلب کریں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کریں بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا مہربان ہے تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے روشن ترین اخدار کے دریئے دلوں اور عمال کو پاک کیا میں اللہ سبحانہ کا اس کے مسلسل کامل ترین انام پر شکر بجالاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبودے پر حق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے رسول ہیں میرے رب کا پاک درود ناصل ہو آپ پر آپ کی آل اور صحابہ پر اور ان لوگوں پر جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائیں اما بعد اللہ کے بندوں اللہ کا تقوی اختیار کریں اور آپ سب اچھے اخلاق و اخدار کی کڑوں کو مضبوط سے پکڑ لیں کامیابی اور وسیع ترین عظمت حاصل کریں گے ایمانی بھائیوں امت کے چھوٹے افراد سے پہلے بڑے افراد کے درمیان اخدار کو مضبوط کرنا اور اخلاق کو بلند کرنا ضروری ہو گیا ہے اور اس کا وقت آ گیا ہے اور یہ بھی ضروری ہو گیا ہے کہ اخدار کی حمایت کرنا فکر اور روح میں شامل ہو کاغتوں اور ہوا کے دوشوں پر نہ ہو اخدار اور ذوق کی حمایت کرنا امت کو عظمت کی بلندی اور رفاعت کے آسمانوں تک واپس لے جانے کا راستہ ہے اور اسی لئے رعاہ پر حکمران کی حکومت مسلحہ سے جڑی ہوئی ہے کہ اصول کے تحت حکمران کے لئے رواہ ہے کہ وہ ذوق کے عام کی حفاظت کے لئے سخت قوانین بنائیں اور رعاہ پر واجب ہے کہ وہ ایسے چیز میں باہم تعاون کری اور ساتھ دے جس میں مفاد عامہ کی تکمیل ہو اور ولی عمر اور اصلاح کے سربراہ صبح و شام توفیق درستگی اور حفاظت ان کا شامل حال رہے کہ شاندار فیصلوں اور تابناک ہدایت جن کی خوشبو سے گوشے گوشے موتر ہو گئی اور غیرت مندوں کی روحی شادہ ہو گئی میں سے دوخ عام کا قارن سادے کرنا ہے تاکہ معاشرے کے اخدار و عادات کا تحافظ ہو لوگوں کی خصوصیت کی رعایت ہو اور ہر اس شخص کو صدا جی جائیں جو ایسی بات کہیں اور ایسا کام کریں جو دوستوں کو نقصان پہنچائیں یا تکلیف دیں خاصتاً خصوصاً عام جگہوں میں یہ ملک حرمین شریفین وہ ہمیشہ محفوظ رہے اس سبقت والے عمل کے ذریعے اخلاق و اقدار کا قانون بنا رہا ہے تاکہ اخدار و عدوا کو فروغ دیا جائیں اور آداب و اخلاق کا تحفظ ہو جس دن انسان کا ماہل بدلے گا اس کے مطابق انسان کے اخلاق بھی بدلیں گے انسان کا ذکر اخلاق سے بلند ہوتا ہے اور اخلاق سے اسے دنیا میں فضیلت و توقیر حاصل ہوتی ہے اتنی بات ہوئی اور آپ سب اللہ اللہ آپ پر رحم فرمائے اس حضرتی پر درود و سلام پڑھیں جس کی قدر و منزلت دونوں جہاں میں بلند ہے جو آل و صحابہ کے لحاظ سے مخلوق میں سب سے بہتر ہے ایسا درود ہے جس سے مشک و عطر کی خوشبو پوٹی جیسا کہ اللہ جللہ و علا نے محکم تنزل میں آپ کو حکم دیا ہے اس نے فرمایا بے شک اللہ اس کے فرشت نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جو مجھ پر ایک بار درود پڑھیں اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت نازل فرمائے گا اے میرے رب تو ہر وقت درود و سلام نازل فرما مشفا پر اور ان کی خوشبو ہم میں فیلا دی ان کے روشن اہل خانہ اور صحابہ پر جنہوں نے نبی کی آہد کی حفاظت کی اور ان کی پوری فوری فرما برداری کی اے اللہ تو خلافہ راشدین ابو بکر عمر و عثمان و علی راضی ہو جا اور تمام صحابہ سے اطابعین سے راضی ہو جا اور امہات مؤمنین سے راضی ہو جا اور ام سے بھی راضی ہو جا دو ان کا چھتر اتباع کریں اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا یا اکرام الاکرمین اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب اعتفرما اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب اعتفرما اے اللہ تو حق اور دین کے کریمہ کو سربران فرما اے اللہ تو ہماری تمام مسلمانوں کے ملکوں کو امن و اتمنان کا غہورہ بنا اے اللہ تو ہماری حکمرانوں کو سربراہوں کو توفید دیا ان کی اسلام اور ان کی حفاظ فرما اے اللہ تو خادم حرم شریفین کو توفیق اعتفرما ایسے کام کی جس میں جو تجھے پسند ہو جو تو اس سے راضی ہو اے اللہ تو انہیں نیک اور تقوی کے کام پر لگا دیں اے اللہ تو حق پر ان کی مدد فرما ان کی تعاید کر اے اللہ تو انہیں ان کے ولیہ در ان کے بھائیوں کو توفید دیا ایسے کام کی جس میں مسلمانوں کی عزت ہو کا غلبہ ہو اور مسلمانوں کی صلاح ہو اے اور اس کام کی توفید اس میں شہروں اور بندوں کی بھلائی اے اللہ تو ہمیں اچھے اخلاق کی رہنمائی فرما اچھے اخلاق کی طرف تیرے سوا کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا اے اللہ تو ہمیں برے اخلاق کو ہم سے فیر دے ہم سے برے اخلاق تیرے سوا کوئی نہیں فیر سکتا اے اللہ تو تمام مسلمانوں کے حالات سدھار دی اے اللہ تو ان کے خون کی حفاظت فرما اے اللہ تو فلسطین میں ہماری بھائیوں کی مدد فرما اے اللہ تو مسجد اقصا کو بچا لیں اے اللہ تو اسی قیامت تک بلند و بالا اور معزز بنا کے رکھ اے اللہ تو ہمارے عراق میں جو بھائی ہیں ان کے لئے تو ہو جا اے اللہ تو ان کے لئے امن و امان فیلا دے اور ہر جگہ مسلمانوں کے لئے تو امن و امان فیلا دے یا حیو یا قیوم اے اللہ تیری رحمت کی وسیلے سے تیری فریاد کرتے ہیں تو اس سے مدد طلب کرتے ہیں یا عزل جلال والاکرام تو الہ ہے اللہ ہے تیرے سوہ کوئی معبود نہیں تو بنیاز اہم احتاج ہیں تو ہم پر بارش نازل فرما ہمارے لئے بارش نازل فرما اے اللہ تو ہمیں مایز نہ لوٹا اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما اے اللہ تو ہم پر بارش نازل ہوا اے اللہ ہم تُس سے مغفرہ طلب کرتے ہیں تو بخشنے والا ہے ہم پر موصرہ دھار بارش نازل فرما اے اللہ ہم تُس سے مغفرہ طلب کرتے ہیں اے اللہ تو حی قیوم ہے اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلایا عطا فرما آخرت میں بھلایا عطا فرما اور آنکھ کے عذاب سے ہمیں بچا لے بے شکر طریقی تعریف